ہیلو دوستو میں آپ کے لئے ایک نئے اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں دوستو یہ اپ ڈیٹ جاوز کے حوالے سے ہے جو کہ تلانگانہ سٹیٹیڈ پابلک سیروس کمشن ہیدر آباد میں ریکٹورٹمنٹ ہو گئی ہے دوستو یہاں پر آٹھ ہزار سے بھی زیادہ پوچس ہیں اور ان پوچس کے لئے سیلیکشن جو ہوگا وہ ایگزام پر بیسٹڈ ہوگا یعنی یہاں پر آپ کو کوئی بھی کالفیکشن میں کوئی بھی پوائنٹس نہیں دیا جائیں گے اور انٹر بھی یہاں پر نہیں ہونے والا ہے آپ کی کیا پرفرمنس رہے گی ایگزاملیشن میں وہی آپ اسی کے بنا پر آپ کا سیلیکشن یہاں پر ہو جائے گا اور اس کے لئے سیل بس کیا رہے گا بھی ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے دوستو یہاں پر ہم پوری انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے کہ کون کون سا پوسٹ ہے اور کون سے ڈیٹس ہیں ایجکیشن کالفیکشن کیا رکھا گیا ہے بیسک ایجکیشن کالفیکشن کیا رکھا گیا ہے پوری انفرمیشن ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ ویڈیو کو انہوں تک دیکھئے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن اور انرائید آن لائن قلیفائید اپلیکی اپلیکی اپلیکیشن تو دے تو بی میڈ آویابل آن دے کمیشنز ویب سیٹ یہاں پر جو یہ ویب سیٹ دی گئی ہے اس پر آپ کی اپلیکیشن فرمز آویابل رہیں گے پی پی پوشت اس گروپ فورت سیرویسز اندیا سٹیٹ آف تیلانگانہ آل ور انڈیا کوئی بھی انپوٹس کے لیے ہم پر اپلیک کر سکتا ہے سبیشن آف آن لائن اپلیکیشن فرمز سٹارٹس فرام تھریٹی ڈیسمبر سے فرمز سٹارٹ ہو گئے ہیں لاز ڈیٹ اینڈ ٹائم فور سبیشن آف آن لائن اپلیکیشن آپ ٹو فائیو پی ایم رہے گا آن تھریٹی جنوری پورا ایک مہنہ یہاں پر دیا گیا ہے تھریٹی جنوری پانچ بچے تک آپ فرم بسکتے ہو تو پیمنٹ آف فیس پیل بی ایکسپتے ہو پو پی ایم آن لاز ڈیٹ اف سبیشن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پوراٹس کی ڈیٹیلرز اس کولم میں ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے یہاں پر پوراٹس کا نام دیا گیا ہے اور اس کولم میں آپ کے ٹوٹل پوراٹس جو اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں گی وہ یہاں پر دیا گیا ہے اور یہاں سے جو یہ کولم ہوگا اس میں آپ کے ایج رکارمنٹس دی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے ہم یہاں پر لائن بے لائن نہیں پڑھیں گے یہ بہت بڑا لسٹ ہے تو آپ ویڈیو کو پاس کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو یا اس فائل کو آپ ٹیلیگرام گروپ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں اس فائل کو ٹیلیگرام گروپ میں بھی آفلوڈ کر دوں گا اس کی لنک میں نے دیسکوشن میں ڈال دیا ہے تو پیدا جو دپارٹمنٹ ہے فائلانسٹر دپارٹمنٹ ہے اس میں یہ والے پوشٹس رہیں گے یہاں سے آپ پوشٹس کی جل دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو دوسرا ہے مونسپل ایڈمینسٹریشن اینڈ اربن ڈالرمنٹ اس میں یہاں یہ پوشٹس رہیں گے اس کے بعد اگری کالٹر اینڈ کوپریشن ڈیپارٹمنٹ اس میں یہاں پر یہ والے پوشٹس رہیں گے تو ان پوشٹس کے لئے یہاں پر ایج جو دیا گیا ہے ایٹین سے لے کر فورٹی فور تک ایج یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اینیمل ہزبینٹری ڈیری ڈیلپنٹ ڈیلپنٹ اینڈ فشٹس ڈیپارٹمنٹ اس میں بھی یہاں پر یہ والے پوشٹس رہیں گے اس کے بعد بیک ورڈ بیک ورڈ کلاسیز ویل فیر دپارٹمنٹ تو وہاں پر یہ والے پوشٹس یہاں پر رہیں گے پھر یہاں پر دیکھیں کانزومر ایفیرس پھر یہاں پر اینڈرڈی ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد انویرمنٹ فورسٹس سینس انڈ تیہنالوجی ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر پھر نانسو ڈیپارٹمنٹ پھر جنرل ایڈمنٹرشن ڈیپارٹمنٹ پھر ہیلت میٹکل ڈ فیملی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر رہیں گے ہائر ایجکیشن ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر یہاں拍ہ ہونگ SI اس کے بعد یہاں پر یہاں رہے گا ہوم ڈیپارٹمنٹ اس میں یہاں پر یہ سارے پوسٹس رہیں گے اس کے بعد یہاں پر انڈسٹریز ڈڈھ پیش اور ایڈرڈورف distress department پھر رہاں پر ہمارٹ ایڈ verbs ڈیپارٹمنٹ اس کے بار رہے گا لی بار ایمپ لیمینت ڈہری ڈہول فیر ڈیپارٹمنٹ پھر یہاں پر ہمارٹیز ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد مانسپل ایڈمیسٹریشن اور اربن ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ پھر یہاں سے بھی یہ پوشٹس رہیں گے اس کے بعد پنچائت راج اور رورل ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ پھر یہاں پر پلانگ ڈیپارٹمنٹ پھر ریونیو ڈیپارٹمنٹ ایج یہاں پر ہر ایک پوشٹ کے لیے ایجین سے لے کر 44 تک رکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر شیڈلیڈ کاسٹس ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ پھر یہاں پر سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد رہے گا ٹرانسپورٹ روڈز ڈیلڈگز ڈیپارٹمنٹ پھر ٹریبل ویل فیرڈ دیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر رہے گا وومین چیلڈرن ڈیسابلڈ ڈیسنیر سٹیجنز ڈیپارٹمنٹ پھر یہاں پر یوٹھ ایچو میٹرز ٹوریزم ڈ کلٹرل ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد یہاں پر فائنانس ڈیپارٹمنٹ پھر منسپل ایڈمیسٹریشن ڈ اربن ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ تو ٹوٹل یہاں سے آپ دیکھئے ایٹ تھاؤزنٹ تھٹی نائن پوشٹ سے بن جاتے ہیں اب ایمپارٹمنٹ نوٹس میں یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ایپارٹمنٹ ہے ایسا میشن اوبجیکٹو ٹایپ ایسا میشن ہوگا ایسا لیگری طو بی ہیلڈ ایسا مانتہ آف ایپریل یا می ایپریل یا میر ٹوانی ٹوانی ٹھوانی ٹوانی ٹھوڈ میں ایسا میشن ہونے والا ہے جائے گا اور یہاں پر ایک اور بات کہدائی ہے کہ جائے گا وہ بال میں ہم going اس کے پر ویبسٹ پر آپ لوڈ ہو جائے گا اس کے پر ایک اور پوینٹ ہے پہلے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے جہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو لاغن کر کے فارم سائیمنٹ کر دینا ہے یہاں پر جو یہ لنک دی گئے ہے اگر کسی نے پہلے ہی کوئی فارم بار دیا ہے اس ویب سائٹ پر تو اس کو وہاں پر سمپلی لاغن کر دینا ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو پوشٹس ہے جونیر ایکاؤنٹ پھر جونیر ایسسٹنٹ اور اس کے بعد میٹرون پھر سپر ویزر جونیر آرڈیٹر اور وارڈ آفیسر ان پوشٹس کے لئے یہاں پر جو کولیفیکشن رکھی گئی ہے بیرسل کولیفیکشن must hold a bachelor's degree of any university in india یعنی آپ کو یہاں پر گراجیوشن ہنا چاہیے پھر آپ یہاں پر اپلی کر سکتے ہو باقی آپ کا سیلیکشن ایکزام پر بیرسل ہوگا اس کے بعد جو یہاں پر یہ ویلے پوشٹس ہیں جونیر ایکاؤنٹس جونیر ایسسٹنٹ جونیر ایسسٹنٹ یہاں پر بھی جونیر ایسسٹنٹ جو یہاں پر پوشٹ کوڈ دیا گیا ہے تو ان کے لئے یہاں پر کہا گیا ہے شوٹ پرس اے بیرسلس ڈگری یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ اے گریجویٹ ان انڈیسپلن وید 50% یہاں پر جونیر جو کہ یہاں پر پوشٹ کوڈ 15 ہے اس کے لئے 50% مارکس رکھا گیا ہے باقی جو اوپر والے پوشٹس ہیں ان کے لئے سیمپل گریجویٹشن آپ کو پاس ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی دیکھئے بیرسلس ڈگری اوئر آل یہاں پر جتنی بھی پوشٹس ہیں ان سارے کے لئے یہاں پر آپ کا گریجویٹشن پاس ہونا چاہیے اب فیس کی بات کریں گے اپلیکشن فیس ایچ اپلیکنٹ مست پی 200 روپیز آن لائن اپلیکشن پروسٹسنگ فیس یہاں پر آپ کو اپلیکشن فیس 200 دینا ہوگا اور ایگزامنیشن فیس یہاں پر 80 روپیز دینا ہوگا یعنی 280 آپ کو دینا ہوگا لیکن یہ جو 80 روپیز ہے یہ سب یہ سارے کنیس کو پی نہیں کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ان ایمپلائی ہے ان کو یہ 80 روپیز پی دورس ایگزامنیشن فیس ہاؤیور ان ایمپلائیز اور ایگزامنیشن فیس جو جو بھی ان ایمپلائیڈ ہیں ان کو یہاں پر صرف 200 روپیز دینا ہوگا جو پہلے سے ہی کسی گورنمنٹ میں چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہے چاہے سٹر گورنمنٹ ہے کہیں پر بھی کوئی جاب کرتے ہیں ان کو یہاں پر 280 روپیز دینا ہوگا باقی کو صرف 200 روپیز اس کے بعد یہاں پر بات کریں گے ایزامنیشن سینٹرلز کی تینگرانہ پابلک سیریس کومیشن کے پوشٹس ہیں تو ایزامنیشن جو ہوگا صرف حیدر آبت کے جو مین سینٹرلز ہیں وہیں پر ہوگا جو کہ یہاں پر دیے گئے ہیں آپ ان کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو انہی سینٹرلز میں ایزامنیشن ہوگا آپ کو فارم فیلپ کرنے کے ٹائم پر چوز کرنا ہوگا آپ کی پریفرنس کیا رہے گی تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ٹویل سینٹرلز آپ چوز کر سکتی ہو آوٹ آف تھریٹی تھری سینٹرلز آپ کو ٹویل سینٹرلز میں پریفرنس آپ یہاں پر ہاؤ ٹوی اپلائی پر بات کریں گے اس پر ہنے پہلے پہلے بھی کہا ہے کہ اس ویب سیٹ پر آپ کو کیلئے کر دینا ہے وہاں پر آپ کو پہلے ریجسٹریشن کرنی ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پر لاغ ان کر کے فارم فلپ کر دینا ہے فارم فلپ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر کچھ ڈاکمینٹس آپ لوٹ بھی کرنے ہوں گے جب آپ فارم سامنٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کی پرنٹ آوٹ کا بھی نکلیں گے اور وہ آپ کو اپنے پاس ٹکنے ہے کیونکہ اگر آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے تو ڈاکمینٹ ویریفیکشن کے ٹائم پر آپ کو وہ فارم بھی دکھانا ہوگا تو اب یہاں پر پر دیکھیں سیلیکشن پروسیجر کیا رہے گا یہاں پر کہا گیا ہے کہ سیلیکشن آپ کے کانڈیٹس فار اپارٹی بینٹ تو پوشٹس ویل بی میرڈ بائی 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 ایسیم نیشن اوپجیکٹو ٹائپ چاہے وہ سی بی آر ٹی ہوگا یا او ایم آر بیسٹ ہوگا وہ بات نہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو اسی پر بیسٹ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں سیلی بس کیا اس کا رہے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اسیل بس دیا گیا ہے سکیم آف ایز ایمشن پر ہے دیکھیں آپ کے دو پیپرز رہیں گے پیپر پوشٹی میں جنرل سٹڈیز ہوگا جس میں وان ہرنڈ فیپٹی کوشنز ہوں گے اور وان ہرنڈ فیپٹی اس کا منٹر سر دیا جائیں گے اور وان ہرنڈ فیپٹی اس میں مارکس ہوں گے اس کے بعد جو پیپرز سیکنڈ ہوگا وہ سیکریٹریل ایپلیٹریز پر بیشت ہوگا جس میں آپ کے وان فیپٹی کوشنز ہوں گے وان فیپٹی منٹرز اور وان فیپٹی مارکس ہوں گے ٹوٹلی بن جاتا ہے تھری ہنڈ مارکس اب اس میں کون کو سے ٹاپکس آئیں گے وہ بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور جو پیپر ہوگا وہ انگلیش ہوگا تیلیگو ہوگا اردو میں ہوگا تیزنو لینگویجز میں پیپر رہے گا جو پیپر پھرشت ہوگا جنرل سٹیڈیز اس میں کون کس ٹاپکس ہوں گے آپ یہاں پر دیکھئے باقی سارے ٹاپکس یہاں پر اس میں رہیں گے اس کے بعد جو اس میں مینٹل ایبیٹی ہوگا اور لوجکل ریزنگ ہوگا کمپرہنشن ہوگا ری ایرنجمنٹ آف سینڈنس ہوگا اور نومریکل اینڈ ارثمیٹرکل ایبیٹیز اتنا ہی سربسز میں رہے گا دوستو یہاں ایک اپ ڈیٹ چابس کی حوالے سے اور کیوڑی میں پھلا لیتنا ہی تینک کیوڑی